چوکلٹ کے ساتھ میں کیا کھا سکتے ہیں اب اس میں جو چوکلٹ ڈالنی ہے وہ تو ہم ڈالیں گے بعد میں پہلے ایک کام کرتے ہیں میدہ لے لیتے ہیں اور یہ جو میدہ ہے یہ ڈالتے ہیں چھنی کے اندر اب یہ چھنی میں کیوں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ میدہ لائٹ ہو جائے اور اس میں ڈال دیتے ہیں بیکنگ پاوڈر اور یہ دونوں ساتھ میں چھان دیتے ہیں یہ ہو گیا میدہ لائٹ اچھا اب اس میں جو چوکلٹ ہے دو تین طریقے سے ڈال سکتی ہے ایک تو اس میں ڈالا جا سکتا ہے یہ کوکو پاوڈر جو مجھے پسند نہیں ہے لیکن چل گئے پھر بھی تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں یہ کوکو پاوڈر لیکن زیادہ نہیں ڈالوں گا میں اور اس میں کیا ڈالنا ہے اس میں ڈالیں گے ہم چینی اسے مکس کر دیتے ہیں ہم بنا کیا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں وافلز چوکلٹ وافلز اس کے لیے اس میں توڑ دیتے ہیں انڈے اور انڈے توڑ دیئے اس کے ساتھ اس میں ڈالیں بنیلہ ایسنس انڈے اس کے ساتھ میں مکس کر لیتے ہیں اچھا میں نے کہا کہ جو چوکلٹ ہے وہ دو تین طریقے سے ڈالی جا سکتی ہے میں نے ابھی تک اس میں صرف کوکو پاوڈر ڈالا ہے آپ چاہیں تو صرف کوکو پاوڈر ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے اس میں تھوڑا زیادہ ڈالیں یہ دودھ ڈالا ہے اس کے اندر اور آپ چاہیں تو اس میں چوکلٹ اگر ڈالنی ہو اور کوکو پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چوکلٹ ساوس ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں چوکلٹ ساوس ڈال دیتا ہوں یہ لیجے یہ چوکلٹ ساوس اور اس میں تھوڑا تیل یا مکھن دونوں میں سے کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے تو یہ ڈال دیا ہم نے مکھن اس میں اچھا ابھی بھی آپ کا دل نہیں بھر آپ کہہ رہے گی چوکلٹ وافلز ہیں تو اور چوکلٹ چاہیے تو یہ لیجے اور چوکلٹ ہے ہمارے پاس یہ میرے پاس نورمل ملک چوکلٹ ہے جسے گریٹ کیا ہوا ہے یہ تیار وافل کا مکسچر یہ ہمارا چوکلٹ وافل کا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب وافل میکر کو آپ پری ہیٹ کر لیں گرم کر لیں یہ دیکھیں میں نے گرم کر کے رکھا ہوا ہے بس اسے گریز کرنا ہے آپ مکھن یا تیل لگا لیں اور اب یہ جو بیٹر ہے اسے ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ لیجے بیٹر ہو گیا یہ بند اب اسے بند کر دیا ہے اور یہ جو وافل ویکر میں سے آواز آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ بیٹر میں اس میں سٹیم بن رہی ہے بند ہے اور یہ پھولے گا کیک کیسے پھولتا ہے بس یہ بھی پھولے گا دونوں طرف سے یہ گرم ہے اس لیے اچھی طرح سے یہ اب پک رہا ہے اور یہ جو وافل ہیں کھول کے دیکھیں کھول کے دیکھ لیتے اب یہ کرسپ نہیں ہوئے کرسپ ہونے کے لیے ایک کام کرتے ہیں تھوڑا اس میں یہ ڈال دیتے ہیں مکھان تھوڑا سا اور پھر بند اور اسے پکمے دیں بس یہ تھوڑا دیر پکے گا اور پھر ہو جائے گا ایک دم کرسپ نکالنے کے بعد اسے تورنت پروسے گرما گرم سرپ کرنا چاہیے آپ چاہئے تو اس کو چوکلیٹ سوس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں میپل سرپ کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں ہنی کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں جوان پلاچ کے ساتھ میں کیسا لگے گا نا نا بلکل نہ کھائیں اس کو ایسے ہی کھائیں جیسے میں نے بتایا ویسے ابھی آپ نوٹ کریں اس کے انگریڈنس اس کے لئے میں چاہیے ایک کپ میدہ ڈیلو چھوٹا چمچ بیکنگ پاوڈر ایک بڑا چمچ کوکو پاوڈر دو بڑا چمچ چینی دو انڈے کچھ بودھ نے دو انڈے دودھ ڈال کر اسے اچھی زیادہ سے مکھ کر لیں اور اب اس میں ڈالیں چوکلیٹ ساوز ٹھگلاؤوہ مکھر اور گریٹ کیوئی چوکل سب چیزوں کو اچھی زیادہ سے مکھ کر لیں اب ایک وافل میکر کو گرم کر کے اسے گریس کر لیں اور ایک کرچی کی ذاہتہ سے اس بیٹر کو اس میں ڈالیں اور قریب 3 سے 4 منٹ تک پکا لیں آپ چاہیں تو کچھ دیر پکنے کے بعد آپ اس کو ایک بار بیس کر سکتے ہیں مکھن یا تیل سے پکنے کے بعد اسے پروسے گرما گرہ